یہ حضور گوہ سیادم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب آپ واض فرماتے تھے تو لاکھوں لوگ آپ کی مجلس واض میں شریک ہوا کرتے تھے لاکھوں لوگ حضرت جی لوگوں کی یہ کیفیت دعا کرتی تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ جایا کرتے تھے کبھی حیبتِ الٰہی سے اور کبھی شوقِ الٰہی سے کبھی محبتِ الٰہی کی مجلس جنازے اٹھا کرتے تھے آپ کی مجلس واض لکھا آپ یہ صاحب زادے آپ نے جو درسیات تھی جو اس وقت رائش تھی کتابیں جو انداز تھا اس وقت درس نظامی کا وہ سارے معاملات کی تکمیل کی تو حاضر ہوئے تواکرز کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو آج میں بھی واض کم آپ نے فرما کرو حضور وہ سیاظم نیچے تشریف لیا ہے صاحب زادہ صاحب ممبر پر جلوہ کروے اور آپ نے بیان فرمایا لیکن جو سامنے بیٹھے لوگ تھے ان پر کوئی اثر نہیں آپ نے ہر موضوع کو چھیڑا ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل کو لگے ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل لیکن کچھ نہیں ایک بابا جی سامنے سے ارز کرتے ہیں صاحب زادہ صاحب آپ نیچے تشریف لائیں حضور گوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں وہ صاحب آپ کو جرشات فرماؤ کتابوں میں لکھا آپ نے بیان نہیں فرمایا بلکہ آپ فرمانے کا کہے امی یحییٰ نے انڈے پکا ہے انڈے پکا کے پیالی میں رکھے پیالی کو علماری میں رکھا بلی نے آ کر وہ پیالی زمین پہ گرہ دی زمین پہ گر کے پیالی ٹوٹ گئی اور انڈے زمین پہ گر کے ضائع ہو گئے آپ کہ یہ کہنا تھا لوگوں پہ حضرت جی ایک کفیت تاری گریبان چاک کر دی آئے ہو کے نارے لگاتے ہوئے لوگ جنگلوں کو بھاگ گئے کئی لوگوں کے دل پھٹ گئے حضرت وان لمافل ختم ہوئی نا تو صاحب زادہ صاحب نے اس کی حضرت میں نے تو سارے موضوع چھیڑے لیکن کسی پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوا آپ نے محلے کی عورت کی بات سنا کی لوگوں کے دل پھار دیئے یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا صاحب زادہ فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تُو ابھی خود میں پھسا ہوا ہے اور میں خود سے نکل چکا ہوں تو ابھی خود ہی میں پھسا ہوا ہے اور میں خود سے نکل چکا ہوں سیونی میں نورانجہ صدو ہیر نہ کھو کوئی سیونی میں نورانجہ صدو ہیر نہ کھو کوئی رانجہ رانجہ کر دی نہ پھئی رانجہ ہوئی چکا ہوں